آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈراما سیریل چودری اینڈ سنز میں ادھاکاری کے جوپ پر دکھانے والے ادھاکاروں کے بارے میں حرام کن حقائق شیئر کریں گے تو اگر آپ ان دماغ ادھاکاروں کی حقیقی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ڈراما سیریل چودری اینڈ سنز جو کہ جیو ٹیو پر نشر کیا جا رہا ہے اس ڈرامے میں شوپس کے بڑے بڑے ادھاکار پر فارم کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس ڈرامے میں کون کون سے ادھاکار پر فارم کر رہی ہیں نمبر وان سوہیل احمد چودری دلتا کا کدار نبھانے والے اس سینئر ادھاکار کا اصل نام سوہیل احمد ہے اور وہ عزیزی کے نام سے بھی مشہور ہیں سوہیل احمد ایک رائٹر پرڈیوسر کومیڈین سٹیج اور ٹیوی ادھاکار ہے ان کی عمر اس وقت اٹھاون سال ہے اور وہ گجروہ وارا شہر سے تعلق رکھتے ہیں ادھاکار سوہیل احمد ایک ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر جوید ایک جنرلسٹ ہیں جبکہ ان کے بھائی اورنگ زیب اور جنید اکرم پروفیسرز ہیں ادھاکار سوہیل احمد اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں ان کی خوبصورت بیوی کی تصاویر آر سکریم پر دیکھ سکتے ہیں ادھاکار سوہیل احمد کا ایک خوبصورت بیٹا ہے ان کے بیٹے کا نام حمزہ سوہیل ہے اور وہ شو بیس میں بطور موڈل اور ادھاکار اپنی صلاحیتوں کے جو پر دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں ادھاکار سوہیل احمد نے دوہزار دور میں اپنے شو بیس کریر کا آغاز کیا وہ بے شمار پاکستانی ڈرامو فلموں اور سٹیس ڈرامو کا حصہ بن چکی ہیں نمبر دو ارسا غزل ملائکہ دادی کے کردار میں نظر آنے والی یہ ادھاکارہ ارسا غزل ہے وہ ایک باس لائے تیویو فلم ادھاکارہ ہیں ادھاکارہ ارسا غزل کی عمر اس وقت 41 سال ہے وہ ہیدرابال شہر سے تعلق رکھتی ہیں ادھاکارہ ارسا غزل ادھاکار ساجد شاہ سے دوسری شادی کر چکی ہیں ان کا ایک سٹیپ سن بھی ہے جس کا راب تبریز علی ہے اور وہ ان کے ساتھ ایک مضبوط باؤن شیئر کرتی ہیں ان کے بیٹے تبریز علی بھی شو بیس کا حصہ ہیں ادھاکارہ ارسا غزل ماضی کی کامیاب ادھاکارہ اسمت طہرہ کی بیٹی ہیں اور کامیاب ادھاکارہ ارشنا شاہ ان کی چھوٹی بہن ہے انہوں نے 1990 میں شو بیس میں قدم رکھا وہ اب تک 21 زائر پاکستانی راموں میں شاندار ادھاکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں شاکر چودری کا دردار نبھانے والے اس ادھاکار کا اصل نام نورل حسن ہے وہ ایک کیلیو فلم ادھاکار پوسٹ اور کمپوزر ہے ان کی عمر اس وقت 51 سال ہے اور وہ لخور شاہ سے تعلق رکھتے ہیں ادھاکار نورل حسن اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں اور وہ دو بیٹوں اور ایک بیٹی کے باپ ہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوشکواز زندگی گزار رہی ہیں ان کے علاوہ ان کی فیملی میں سے کوئی بھی شو بیس سے تعلق نہیں رکھتا ادھاکار نورل حسن 1990 میں شو بیس کا حصہ بنے وہ بے شمار پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں اپنی شاندار ادھاکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں اور ان کے ادھاکاری کے منفرین انداز کی وجہ سے انہیں شو بیس میں ایک آلک پہچاند حاصل ہے نمبر 4 شگفتہ اجاز ادھاکارہ شگفتہ اجاز جو کہ ڈاکٹر سلمہ کے کردار میں ادھاکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں وہ ایک باسلہیت پاکستانی ٹی ویو فلم ادھاکارہ ہیں ادھاکارہ شگفتہ اجاز گجرات میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 50 سال ہے ادھاکارہ شگفتہ اجاز اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں ان کے شوہر کا نام یہیہ صدیقی ہے اور وہ شو بیس سے تعلق نہیں رکھتے ادھاکارہ شگفتہ اجاز جو آپ خوبصورت جوان بیٹیوں کی ماں ہیں ان کی بیٹیوں کی تصاویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت ماں بیٹیاں بھی ایک ساتھ مضبوط باؤں شیئر کرتی ہیں ادھاکارہ شگفتہ اجاز نے 1985 میں شو بیس میں قدم رکھا وہ اب تک 6 پاکستانی فلموں 50 سے زیاد پاکستانی ڈراموں کا نصہ بن چکی ہیں اور 2013 میں بیس سپورٹنگ ایکٹرس کا ایوارڈ بھی اپنے نام پروا چکی ہیں ادھاکارہ مدیہا رزوی ایک بار سلائیت پاکستانی ادھاکارہ ہیں انہوں نے 2000 میں شو بیس میں قدم رکھا ادھاکارہ مدیہا رزوی لاہور میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر چونتیس سال ہے ادھاکارہ مدیہا رزوی ماضی کی کامیاب ادھاکارہ عدیبہ بیگم کی بیٹی ہیں ان کا ایک بھائی ہے جس کا نام عمران رزوی ہے اور وہ بھی شو بیس کا حصہ ہیں اس کے علاوہ وہ شو بیس کے سینئر کامیاب ادھاکار راشد ناؤس کی بخوں ہیں ادھاکارہ مدیہا رزوی 2013 میں ساتھی ادھاکار حسن نمان کے ساتھ شادی کر چکی ہیں اب وہ دو خوبصورت بیٹیوں کی ماں ہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوشکوائے زندگی گزار رہی ہیں ادھاکارہ مدیہا رزوی اب تک 32 پاکستانی ڈراموں 5 ٹیلی فلموں اور دو فلموں میں شاندار ادھاکاری کے زوکر دکھا چکی ہیں نمبر 6 اسمہ عباس نمو کے کردار میں اپنی شاندار ادھاکاری کے زوکر دکھانے والی اس ملٹی ٹیلنٹیڈ ادھاکارہ کا اصل نام اسمہ عباس ہے وہ ایک شاندار پاکستانی ادھاکارہ پروڈیوسر سنگر پوسٹ اور یوٹیوبر ہیں ادھاکارہ اسمہ عباس لاہور شہر سے تعلق رکھتی ہیں ان کی عمر اس وقت 13 سال ہے اصل زندگی میں ادھاکارہ اسمہ عباس شادی شدہ ہیں ان کے شوہر کا نام عباس گل ہے ادھاکارہ اسمہ عباس دو بیٹوں اور ایک بیٹی کی ماں ہیں ان کی بیٹی زارہ نور عباس بھی شو بیس کی ایک کامیاب ادھاکارہ اور موڈل ہیں اس کے علاوہ ادھاکارہ اسمہ عباس رائٹر اور جنرلسٹ احمد بشیر کی بیٹی ہیں اور ادھاکارہ بشرا انساری ان کی بہن ہیں ادھاکارہ اسمہ عباس دو غزر میں شو بیس کا حصہ بنی نمبر سیون بینش چوہان بینش چوہان ایک پاکستانی اداکارہ اور موڈل ہے وہ 1986 کو لہور میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 36 سال ہے اداکارہ بینش چوہان 2015 میں شادی کر چکی ہے ان کی شوہر کا تعلق شوپس سے نہیں ہے اس وقت اداکارہ بینش چوہان ایک بیٹے کی ماں ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوشکوار زندگی گزار رہی ہیں ان کے علاوہ ان کی فیملی میں سے کوئی بھی شوپس سے تعلق نہیں رکھتا اداکارہ بینش چوہان نے 2000 میں اپنے شوپس کریر کا آغاز دیا وہ کئی کامیاب ڈرامو فلموں اور ٹیلی فلموں کا حصہ بن چکی ہیں وہ ایک پر بیس ایکٹر کا ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں جبکہ تین بار نومینیٹ بھی ہو چکی ہیں نمبر ایٹھ ہمار شوئیب ہمار شوئیب ایک باس لہیت پاکستانی اداکار اور موڈل ہیں اور وہ انڈین اداکار انبیل سنگھ سے بہت حد تک مماثلت رکھتے ہیں اداکارہ ہمار شوئیب کی عمر اس وقت 24 سال ہے اور وہ فیصلبات شہر سے تعلق رکھتے ہیں ان کی فیملی میں ان کے والدین کے علاوہ ان کا ایک جنوان بھائی ہے آپ ان کی فیملی کی تصاویر کو سپین پر دیکھ سکتے ہیں اداکارہ ہمار شوئیب کی شادی ابھی نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے افیر کی کوئی خبر سامنے آئی ہے وہ 2018 میں پاکستانی شو بیس کا حصہ بنے وہ 12 پاکستانی ڈراموں اور دو ٹیلی فلموں میں اپنی شاندار اداکاری کے جوپر دکھا چکی ہیں نمبر نائن آئیزہ خان آئیزہ خان جو کہ شو بیس میں اپنے سٹیس نیم سے مشہور ہیں جبکہ ان کا اصل نام کنزہ خان ہے وہ ایک بار سلائد پاکستانی اداکارہ موڈل اور برینڈ ایمبیسیڈر ہیں اداکارہ آئیزہ خان کی عمر اس وقت 31 سال ہے اور وہ کراچی شہر سے تعلق رکھتی ہیں ان کی شادی 2014 میں ساتھی کامیاب اداکار دانشتہ مرسے ہو چکی ہے اب وہ دو بچوں ایک بیٹی اور ایک بیٹے کی ماں ہیں اور وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ خوشکوار زندگی گزار رہی ہیں اداکارہ آئیزہ خان کی فیملی میں ان کے والدین کے علاوہ ان کے دو بہن بھائی ہیں ان کے بھائی واسف خان اور ان کی بہن ہبا خان کا تعلق شوپیس سے ہی ہے جبکہ ان کا چھوٹا بھائی ارحم خان اپنی تلیم حاصل کر رہا ہے اداکارہ آئیزہ خان نے 2009 میں اپنے کریت کا آغاز کیا وہ 40 پاکستانی ڈرامو 5 ٹیلی فلموں میں اداکاری کے جوپر دکھا چکی ہیں جس کے لیے وہ دو بار ایوارز حاصل کر چکی ہیں جبکہ 4 بار ایوارز کے لیے نومینٹ ہو چکی ہیں نمبر 10 زویا ناصر زویا ناصر ایک پاس آئیت اداکارہ میوٹیشن اور یوٹیوبر ہیں وہ یوٹیوبر اپنے لائف سٹائل کی ویڈیوز شیئر کرتی ہیں اداکارہ زویا ناصر کی عمر اس وقت 31 سال ہے اور وہ کراچی شہر سے تعلق رکھتی ہیں اداکارہ زویا ناصر فلم میکر اور رائٹر عدیب ناصر کی بیٹی ہیں اور ان کی والدہ کا نمہ آمنا الفت ہے اور وہ پیشے کے اعتبار سے ایک میوٹیشن ہے ان کی فیملے میں ان کے تین بھائی اور ایک بہن ہے اداکارہ زویا ناصر کی شادی ابھی نہیں ہوئی لیکن ان کی منگنی ایک جرمن ولوگر پریس بیٹسمن سے ہوئی تھی جو کچھ عصے کے بعد ختم ہو گئی اداکارہ زویا ناصر نے 2018 میں اپنے قریب کا آقاز کیا وہ کئی کامیہ پاکستانی ڈراموں میں شاندار اداکاری کے جوہر دکھاتی ہوئی نظر آ چکی ہیں نمبر 11 عمران اشرف عمران اشرف ایک ملٹی ٹیلینٹی پاکستانی اداکار اور رائٹر ہیں ان کی عمر اس وقت 32 سال ہے اور وہ پشاور شہن سے تعلق رکھتی ہیں لیکن اب وہ کراچی میں رہائش پزین ہیں عمران اشرف اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں ان کی شادی 2018 میں موڈل کرن اشواق سے ہو چکی ہے اب عمران اشرف ایک پیٹے روحام کے باپ ہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوشکبال زندگی گزار رہی ہیں اداکار عمران اشرف کی فیملی میں ان کے ایک بھائی اور ایک پیہن ہے ان کے بھائی عباس اشرف ایوان بھی شوپس کا حصہ ہیں اور وہ عمر میں ان سے چھوٹے ہیں انہوں نے 2011 میں اپنے کریر کا آغاز کیا اور اپنی شاندار اداکاری کی صلاحیتوں کے جوخل دکھا کر سب کو اپنا دیوانہ بنا چکی ہیں اداکار عمران اشرف اب تک پچاس ہزار پاکستانی راموں کا حصہ بن چکی ہیں اور اپنی لا جواب اداکاری کے لیے ساتھ بار بیس ایکٹر اور ایکٹر آف دی یئر کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں ڈراما سیریل چودری اینڈ سنس میں اداکاری کے جوپ پر دکھانے والے ان تمام اداکاروں کے بارے میں یہ سب ملومہ جانتا آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اپساندہ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ